ویسے تو کہانی کے سروات میں ہمیشہ مست والی انٹری ہیروین کے ہوتی ہے لیکن اس ڈراما میں ہوئی ہے ہیرو کی اس کا نام ہے فوجی وہ یہاں پر بلائنڈ ایٹ پور آیا ہوا تھا رومی نام کے ایک لڑکی کے ساتھ بٹفس میں بالکل انٹریسٹر نہیں تھا اور اس سے پیشہ شوڑانے کے لیے وہ فٹاک فٹاک سے اس ہوتل کے اندر چلے جاتا ہے رومی جو تھی وہ فوجی کے موم کی پسند تھی ایک کوئیٹری لیوری بوائی کو پیسے دے کر اس کا ڈریس اور کیگ لے لیتا ہے تاکہ وہ رومی سے پیشہ شوڑا سکے اس کا سیکریٹر اسے روک دیرا جاتا ہے وہ اس سیچویشن کو کیسے ہنڈل کرے گا فوجی رومی سے پیشہ شوڑا دو ہے ایک ویڈنگ ایریا میں انٹر کر جاتا ہے جہاں پر کی سوم جو کہ اس کہانی کے ہیروین ہے اس کی طرف اسٹیج پر چلتے ہوئے آ رہی تھی فوجی تو بس اسے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے وہ اتنی پریٹی لگ رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کیا وہ اسے سادی کرے گی وہ تو ساکٹ ہو جاتا ہے کہانی آن سے کچھ گھنٹوں پہلے فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں پر کی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکشوال آنز انگیجمنٹ سوم اور جو کی ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی جو کی مام آ جاتی ہے اس کے لئے کچھ دوسری لڑکی کا رسطہ لے کر کے سوچو یعنی کہ وہ سنگ کو چھوڑ کر کے اسیان نام کے اس گھر کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ سنگ کو کافی غصہ آتا ہے اور تبھی وہاں پر انٹریٹ ہوتی ہے فوجی کی اور وہی اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ اسے سادی کرے گا ابھی آپ پر فوجی کو دو منٹ نہیں لگتے ہیں سیچویشن سمجھنے میں وہ اسے بھی ہاں کہنے والا تھا کہ جو کی مام آنے پر آنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم میرے بیٹے کا کمپیر ایک ڈیلیوری کو ایسے کر رہی ہو تم کو میرے بیٹے نے ریجیکٹ کیا تو تم اس سے جا کر کے سادی کرنے کے لئے کہہ رہی ہو ہاں کہتی ہے ہاں پرابلم کیا ہے اور یہاں پر فوجی بھی سونگ کو انگیجمنٹ کرنے کے لئے ہاں کہہ دیتا ہے وہ کہتے تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بھی تم نے سونگ کو ریجیکٹ کر دیا تو مسجھ سادی کریا کسی اور سے اسے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے سونگ کو نہیں پتا تھا کہ فوجی ایکشل میں اتنا زیادہ رچ ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ پارٹی شور کر کے چلی جاتی ہے وہ دونوں وہاں سے نکل کر کے سیویل یور رہ جاتے ہیں سادی کا سیٹیفیکٹ لے لیتے ہیں اب سونگ کو تھوڑا سا لگتا ہے اس نے امپلسیب ہو کر کے فوجی کا بارے میں بینا کوئی جانے سے سادی کر لیا فوجی کا یہاں پر ایسے ایکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایکشل میں کوریر بوائی سونگوں سے پوسٹی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ فلحال تو وہ ہوملس ہے تو سونگوں سے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے وہ سوچ دی ہے ویسے بھی اب اس نے خود آگے وڑھ کر کے فوجی کو سادی کے لیے پروپوس کیا ہے وہ اپنا کار لینے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہاں پر فوجی کا سیکریٹری آ جاتا ہے وہ اسے چلنے کے لیے بولتا ہے اس کی موم گصہ کر دی ہے فوجی جاننے سے منا کر دیتا ہے اور انہیں وہاں سے جاننے کے لیے کہتا ہے سونگ یہاں پر کار کہ کے ہاں لٹرلی ٹھیلا لے کر کے آئی تھی وہ سوچو اتنی غریب تھی بیچاری تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں فوجی وہاں پر اس کی ٹھیلے پر بیٹھ کر کے کچھ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے اب اس کا سیکریٹری پرشان کیے وہ کیا کرے دوسرے سائیڈ یہاں پر یہ چیز جو کو کافی انسلٹنگ لگ رہا ہوتا ہے فوجی کے سیکریٹری کا جو کی موم کو کال آتا ہے کہ فوجی کروپ نے ساری کوپریشنس ان سے کینسل کر دی ہے اب انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کسے پرووک کیا ہے جو کہ ان سے کوپریشن کینسل کر رہا ہے دوسرے سائیڈ سانگ فوجی کو اپنے ٹھیلے پر لے کے جا دی ہے جہاں پر کی بولو چیزوں کو بیچنے کا کام کر رہا تھے یہ سوفٹر وغیرے لیکن کوئی کو نے کھریدنے کے لئے ریڈی نہیں ہو رہا تھا فوجی سے کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ تم ریزائنر ہو تو تم کمپنیز میں اپلائی کیوں نہیں کرتی سانگ کہتا ہے کیونکہ کمپنیز کو ڈپلوما والے لوگ نہیں چاہیے فوجی اپنی کمپنی میں سانگ کے لئے ایک جوب پوزیشن بنواتا ہے اور وہاں پر سانگ کو اپلائی کرنے کے لئے بولتا ہے سانگ کو ہاں پر اس کی مام کا قول آئی تھا وہ اس کے بھائی کے لئے بہت سارے پیسے ڈیمانڈ کرتے رہتی تھی سانگ فوجی کو یہ بات نہیں بتا دی ہے اب فوجی نے جیسے کہا تھا سانگ کے اپلائی کرنے کے بعد دورانت ہی اس کا ریجو میں ایسپٹ کر لیا جاتا ہے سانگ نے امید نہیں کیا تھا کہ مطلب اس کا ریجو میں ایسپٹ بھی ہو سکتا ہے اس نے بہت ہی کمپنیز میں اپلائی کیا تھا ایک انہوں سے پتا نہیں تھا کہ یہ ہوا کیوں ہے یہاں پر فوجی کے گران فادر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں انہیں پتا چالتا ہے کہ فوجی نے یہاں پر سانگ کو ریکمینڈ کیا تھا وہ خوش ہو جائے تھے کہ فائنلی یہ لیکن کسی میں تو انٹریسٹڈ ہوا وہ اپنی ایک کمپنی کے برانچ میں سانگ کو جاب دلانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہ سانگ کو مل کے پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس کے گھر کی بہو بننے لائک ہے یا نہیں ادھر سانگ کو کال آتا ہے کہ اس کا جواب کا پروپوزر لے لیا گیا ہے وہ فوجی کو کافی لکی چام خود کا ماننے لگتی ہے دوسرے سائٹ آفیس میں وہ اپنا کام کر رہے تھے سوستی ایک اس کے قسمت تو کچھ عجیب طریقے سے ہی بدل گئی وہ کافی خوش ہے پرانچ مینیجر آ کر کے سانگ کو کہتی ہے ہمارا نیا سی او آنے والا ہے جاؤ اس کے لئے چاہ پانے کا انتظام کرو اس کے بعد سفوجی کو ریسیف کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں سانگ کو سٹوروم کے طرف بھیج دیا جاتا ہے سانگ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اچھا نیا سی او ہونے والا ہے وہ کوئی اور نہیں اسی کا ہیسپنڈ ہے وہ تو کچھ رے فیٹنے کے لئے ہی جا رہی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے سے کراس کر جاتے ہیں لیکن دیکھنے ہی بات ہیں سانگ جب کام کر کے لوٹی ہے تو سب کو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی کہ سی او کتنا ہیڈسوم ہے یہاں پر ایک طرف وہ سفوجی سے بات کرتے ہوئے جا رہی تھی اور دوسرے طرف اسے بتا رہی تھی کہ امریکہ سی او آیا ہوا ہے وہ اس کے لئے چاہے بھائی کا انتظام کر رہی ہے اب سانگ کو لگا نہیں تھا کہ وہ اسے سے ملنے والی ہونا ہی فوجی کو لگا تھا کہ وہ اس برانچ میں اس کا جوب ہوا ہے تو سانگ جیسے ہی سی او کے آفیس میں چاہے لے کر کے جاتی ہے کہ وہ فوجی کو وہاں پر دیکھ کر کے ساکٹ ہو جاتی ہے فوجی سے وہ پوستی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے فوجی اسے بہانہ کر دیتا ہے ایکشور میں یہ میرے کلاس میٹ کا آفیس ہے وہ یہاں پر جوب کے لئے اپلائے کرنے کے لئے آیا تھا سانگ پہلے تو جلدی جلدی فوجی کو سی او کے چیئر سے لے کر کے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم باغل ہو یہ باس کا چیئر ہے اگر اس نے تمہیں یہاں پر بیٹھ ہوئے دیکھ لیا تو جوب تو دینے دور کی بات ہے تمہیں کمپنی سے بین کر دیگا تو انہوں چھپ جاتے ہیں وہاں پر فوجی کا سیکریٹری آگر کے چیزوں کو ہینڈل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے سانگ کو لگنے لگتا ہے کہ اس کمپنی کا بہت کوئی اور ہے یہاں پر فوجی اور سانگ کے بیچ میں کاوے رومانٹک سمومنٹ ان سب کے بیچ میں کریئٹ ہوتے ہیں سانگ بس فوجی کو کمپنی کا سیو سے دور ہی رہنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ اس پر غصہ نہ کرے فوجی کہتا ہے ہاں ہاں ویسے بھی اس کا دوست ہے اس سے فکر کرنے کی خوش رہ رہ نہیں ہے اس کے بعد سانگ کہتی ہے یہ سوٹ تمہارا کافی مہنگا لگ رہا ہے فوجی اسے جھوٹ کے دیتا ہے یہ رینٹل ہے سانگ کہتی ہے ہمیں تھوڑا سا پیسہ بچا کر کے چلنا چاہیے ویسے بھی تم جب تر بہت اچھا کوئی جوب نہیں پکڑ لیتے تک مہنگے سوٹ پہنے کے ضرور نہیں ہے جا کر کسے اچھے سے ریٹرن کر دینا فوجی چھپ چھپ ہامیز سر ہلا دیتا ہے وہاں کے ٹیم میں ہٹ کو فوجی کا سیکریٹری بلاتا ہے اور کہتا ہے سانگ نام کی نئے لڑکی نے جو جوب جوائن کیا ہے اس کا ایکسٹرا کیر کرنا اسے کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے اور کوئی اسے بھولی نہیں کرنا چاہیے وہ سی او کی وائف ہے یہ سنتے ہی وہ برانچ میں نے جب پورا سانگڑ جاتا اور اب وہ سانگ کا ایکسٹرا کیر کرنے والا تھا دوسرے سائد فوجی کے لئے سانگ نئے ڈرسز بائک کرنے کے لئے جاتی ہے اب وہ اسے فٹ بات کے ساتھ دلانے والی تھی کیونکہ اس سے جاتا اس کی اوقات نہیں تھی لیکن فوجی اسے بہت بڑے سٹور میں یہ پرشستی لے کر کے جاتا ہے وہاں جاتی ہیں جو سٹور کا من ہٹ تھا وہ فوجی کو پہچان جاتا ہے وہ اسی سارا کرتا ہے چھپ رہنے کے لئے اور وہاں کی ہلپر لوگوں کو کہتا ہے سانگ کے لئے نئے ڈرسز دلانے کے لئے سانگ کے من میں چل رہا تھا کہ کیا یہاں کے لوگ فوجی کو جانتے ہیں اتنا پولائٹلی کیوں بات کر رہے ہیں یہاں پر سانگ کا جو باہر ٹھیلہ لگا ہوا تھا اسے ہٹانے کے لئے بندہ آتا ہے فوجی اس کے ساتھ چلے جاتا ہے دوسرے سارے سانگ یہاں پر ڈرس ٹرائک کر گیا ہی تھی تو اس کا ایکس جو اپنی گلفن کے ساتھ آجاتا ہے اور اس کی جو گلفن تھی وہ سانگ سے وہ ڈرس مانگ رہی تھی سانگ کو پتا چاہتے ہیں کہ یہ 5 ملین کا تو صرف ڈرس ہی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسے چینج کر کے آ رہی ہے لیکن تبھی یہاں وہ ساوٹر دیتی ہے کہ نہیں ہیلپا لوگوں کو یہی پر چینج کرنے کے لئے اب وہ لوگ اس کے ساتھ جبر شستی کرنے لگتے ہیں سانگ کہہ دی تھی کہ وہ واش روم میں جا کے چینج کر کے آ رہی ہے تب تک وہاں پر فوجی انٹری لیتا ہے بہل پر لوگ فوجی کو نہیں جان دی تھی تو بھولو کہ یہاں پر جو اور یہاں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن سوپ کا اونر آ کر کے ان دونوں کو یہ سوپ سے باہر نکال دیتا ہے فوجی اور سانگ سے اس کی بیہیوئر کے لئے معافی مانگتا ہے اور وہ جو دونوں آلر کیا تھی جو کہ سانگ کا انسلٹ کر رہی ہوتی ہے اسے بھی جوپ سے نکال دیتی ہے بدلے میں سانگ کو بہت سارے گفت دیتی ہے سانگ کنفیوز تھی کہ اسے اتصار گفت کیوں مل رہے ہیں تو وہ لوگ اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے 9,999 والے کسٹمر ہیں آپ بہت لگی ہوئے اس لئے آپ کو ایک گفت فری میں ملا ہے آپ سانگ خوش لاکھوں کے ڈریسے جو سے فری میں مل رہے ہیں کیا وہ فوجی سے ملنے کے بعد سچ میں لگی ہو گئی ہے وہ نیکس ڈیون نیا ڈریس پہن کر کے جاتی ہے ٹیم منیجر یہ دیکھ کر کے سوچ ہو دی ہے اسے بلی کا بکرہ بنائے جا سکتا ہے ایک پاورٹر سیو سے ڈیل سائن کرنے کے لئے وہ اسے پھیج دیتی ہے کیونکہ اور سارے لوگوں کو تو پتا تھا تو کوئی جانے کے لئے تیار نہیں رہتا تھا سانگ کو پتا نہیں تھا وہ کوش جاتی ہے کہ ڈیل کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے اچھے کسے پیسر ملیں گے بونس میں وہ اس ہوتل کے طرف جاتی ہے اور وہی پر فوجی بھی دوسرے بسیسمنٹ سے ملنے کے لئے گیا ہوا تھا لیکن سانگ اسے دیکھ لیتی ہے اسے کال کرتی تو وہ جھوڑ گول دیتا ہے کہ وہ ٹیک آؤٹ دینے کے لئے آیا ہوا ہے اب سانگ کو اس بات پر گصہ آ جاتا ہے وہ اس باکس میں فون رکھتے ہیں انٹر کر جاتی ہے اب فوجی کی دیکھ کے پڑ جاتی ہے اور سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چل گیا رہا ہے ایسی کون لڑکی ہے بھائی جو فوجی سے اتنے بدتمیجے سے بھیہیف کری ہے وہ فوجی سے گصے میں پوچھتی ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم ٹیک آؤٹ لینے کے لئے گئے ہو فوجی وہاں پر وائن ٹیسٹ کر رہا ہے اس چیز کا بہانہ کرنے لگتا ہے وہ اپنے سیکریٹر سے ایکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پر تو وائن ڈیلیوئر کرنے کے لئے آیا تھا دہل لوگوں نے وائن ٹیسٹ کرنے کے لئے بول دیا اب سونگ یہاں پر اس کے سیچوئیشن پر بھی لیف کر لیتی ہے فوجی اور لوگوں سے معافی مانگ کر کے جلی جلی سونگ کو وہاں سے باہر لے کر کے جاتا ہے سونگ اسے پوچھتی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اسے کپڑوں میں تو فوجی کہتا ہے ایرے یار یہ ہائن پارٹی ہے نا ان لوگوں نے مجھو وائن ڈیلیوئر کرنے کے لئے کہا تھا تو میں بس ٹیسٹنگ کے لئے آگیا سادھی میں یہاں پر فوجی پوچھتا تب وہ ایسے کپڑوں میں یہاں کیا کر رہی ہے سونگ کہتا ہے اس کے کمپنی والوں نے اسے ڈیل سائن کرنے کے لئے یہاں پر بھیجا ہوا تھا فوجی سمجھ جاتا ہے کس کے ساتھ کوئی سے فریم کرنے کا کوسس کر رہا ہے وہ سپا وارٹر سی ہو گیا اس سونگ کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا تو ڈیل ویل سے ہٹا آگے بس سے گھر لے کے جاتا ہے تو اسے سید فوجی کے گران فادر سونگ سے ملنا چاہتے تھے لیکن فوجی کہتا ہے کہ نہیں ابھی سونگ سے وہ اسے نہیں ملا سکتا لیکن ہاں جلدی ہی ملے گا لیکن وہ سید پکڑ کر کے خود ہی آفیس کے لئے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ سونگ سے مل سکے دوسرے سائیڈ ہم نے فوجی کو دیکھتے ہیں جو کی انٹرونیٹ پر سونگ کو ڈیٹ پر کہاں لے کر کے جائے گی سب کو سرچ کر رہا ہوتا ہے تب ہم پر شونگ آ جاتی ہے سونگ کو یہ بات پتا نہ چلے وہ اسے وائن آفر کرنے لگتا ہے تاکہ اسے نیند اچھی ہے اب سونگ یہاں پر وائن پیٹی ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ فوجی ہنٹ دے رہا ہے کہ وہ ہماری سادھی ہو گئی ہے تو کیوں نہ ہانیمون بنایا جائے اب فوجی جب اس چیز کو سمجھتا ہے تو بھلا وہ اس موقع کو کیوں ہی چانے دینے والا ہے وہ یہاں پر سونگ کے ساتھ رومانس کرنے کے لئے تو کب سے تیار تھا بس سونگ کی مردی چاہیے تھی اور فائنلی وہ دن آ جاتا ہے دونوں یہاں پر انٹیمیٹ ہوتے ہیں سونگ فوجی سے اس کے فیملی ممبر کے بارے میں پوچھتی ہے تو فوجی اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی اپنے فیملی ممبر سے سونگ کو مل آئے گا اب سونگ خوش تھی نیکس جی فوجی کے گران فادر آفیس میں آتے ہیں وہ کیلئے یہ سونگ سے ملنے کے لئے جا رہے تھے تب ہی یہاں پر رومی سے ٹکرا جاتے ہیں رومی اسے پہچان نہیں پاتی ہے گران فادر سے وہ کبھی ملے نہیں تھی اور وہ ان کا انسلٹ کرنے لگتی ہے لیکن سونگ یہ دیکھ لیتی ہے اور وہ جا کر کے اس بڑھے آدمی کے ہیلپ کرنے لگتی ہے رومی وہاں سے چلی جاتی ہے سونگ کو دیکھتے ہی گران فادر پہچان جاتے ہیں وہ انہیں بتا ہی رہے تھے ایکشن میں جو اس کا اسپنڈ ہے وہی تو ان کا بودھا ہے جن کے یہ پوری کمپنی ہیں لیکن بتانی بات ہے سونگ کی نجر جاتی ہے کہ گران فادر کے ہاتھ میں چھوٹ لگ گیا ہے اس طریقے سے نیچے گرنے کے وجہ سے تو وہاں پر وہ گران فادر کا فور سٹر کرتی ہے کہتی ہے کہ کیا اوپر دک پہ انہیں چھوٹ دے گران فادر کہتے ہیں کہ نہیں ان سینلوں پر چلنے کیونکہ بہت آتا تھے وہ چلی جائیں گے سونگ کو اس کی آفیس کی ایک اور لڑکی لے کر اسے جلدی چلے آفیس میں جاتی ہے کیونکہ کچھ امپورٹن کام تھے اب سونگ کے اس بیہیوئر سے گران فادر تو کچھ زیادہ امپریس ہو جاتا ہے فوجی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری وائف تو کافی سینسر ہے فوجی کہتا ہے اس سے میں نے اپنی اصلی ایڈنٹری ابھی نہیں بتائی ہے ایک امیل لڑکی نے اس کا دل توڑا تھا اس کے بعد اسے امیل لڑکے بلکل نہیں پسند گران فادر فوجی کے ریسیسن کو سپورٹ کرتے اور کہتے ہیں لڑکی بہت اچھی ہے اسے کبھی اپنے ساتھ چھوڑ کر کے جانے مت دینا پھر وہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں دوسرے سائیڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومی نے فوجی کے لئے یہاں پر جاب جوائن کیا ہوا ہے جان بسکر کے تاکہ وہ اس کے قریب رہ سکے لیکن جب وہ یہاں پر سونگ کو دیکھتی ہے تو وہ اسے بولی کرنے لگتی ہے کمپنی میں سب کو پتا تھا کہ رومی کتنے زیادہ رچ ہے اس لئے سب اسے کافی بھاو دے رہے ہوتے ہیں اور جب وہ سونگ کو بولی کر رہی تھی تو سب یہاں پر اس کا سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سونگ کو کافی لانے کے لئے بولتی ہے تو سونگ منع کر دیتی ہے کہتی ہے میں ہاں آفیس کا کام کا نکلے آتی ہوں تمہارا نہیں آفیس والے مجھے پیسے دیتے ہیں تم نہیں جان بجھ کر کے رومی یہاں پر سونگ کو کافی گرہ دیتی ہے اور اسے بلیم کر دی کہ اس نے ایسا کیا ہے سونگ کہتی ہے میں نے ایسا نہیں کیا آفیس کے اور جو لڑکیا تھی وہ لوگ یہاں پر رومی کا سپورٹ کر رہی تھی تب یہاں پر وہ گرین فدر آتے ہیں سونگ کے سپورٹ میں اب رومی یہاں پر اب بھی گرین فدر کے انسالٹی کر رہی تھی لیکن انہیں پتہ جاتا ہے وہ کمپنی کے باس کے گرین فدر ہے تو ان لوگ کا موہی بن جاتا ہے اب رومی کو گرین فدر کافی زیادہ ٹاٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں روئے یہاں آفیس میں کام کرنے کے لئے ہوا اپنے رچنس کہیں اور جا کر کے جھاڑنا سونگ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا رومی کو وہاں سے لے کر کی جا جا تھا سونگ کو جو مین ہٹ تھا وہ بلا کر کے کچھ پیسے کمپنسیسن میں دیتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ ایسا منٹل ٹورچر اس کے ساتھ نہیں ہوا سونگ بھی کنفیور سی کہ یہ کمپنی سچ میں کافی عجیب ہیں اتنا سارا بھونس پھلا کوئی کیوں ہی دیتا ہے اتنی چھوٹی سی بات پر اور جب وہ پیسے دیکھتی ہے تو خوشی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ان پیسوں سے وہ فوجی کو اچھا کاسا دینر ٹک دے سکتی ہے تو سامنے فوجی کو کال کر کے وہ گروت سے سوپنگ کے لئے جاتی ہے اس پیسوں سے مہنگی ہوتل میں جا سکتی تھی پر اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا تھا کافی ساتھ رومینٹک مومنٹ کے بیچ میں بیچارہ یا امیروں کا سہجادہ فوجی اسے سب چیہ کھڑ دواتا ہے سامنے اس سانگ کو ایک انگیزمنٹ پارٹی میں جانا تھا اس کی کلاسمنٹ کا یہ تھی انہوں چیم چیاں سب اپنے اپنے بوائفن کے بارے میں بریکنگ کر رہی ہوتی ہے کوئی اتنا ریچ ہے کوئی اتنا ریچ ہے تب ہی وہاں پر سانگ آتی ہے سانگ کا ڈریس اور سانگ کا یہ نیکلیس دیکھ کر کے سب سوکٹ ہو جاتے ہیں کہ سانگ دیکھنے قریب ہوا کرتی تھی یہ لاکھوں کا نیکلے سو لاکھوں کا ڈریس اس کے پاس کہاں سے آیا جھو نے تو اسے پرک اپ کر لیا ہے تو پھر ایسا کیسے چل رہا ہے سانگ کہتی ہے ویسے بھی یہ چیزیں جھو نے دیا نہیں ہے تب ہی وہاں پر وائر کریکرس نکلنے لگتے ہیں چائنیس میں سید فائیب ٹوئنٹی کا مطلب ہوتا ہے I love you اب یہاں پر فوجی انٹری لیتا ہے اور جب فوجی آتا ہے تو وہ اتنا انزم لگ رہا تھا کہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں وہ سانگ کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک بڑی ڈائیمنڈ سے رنگ دے کر سادی کے لئے پر پوز کرتا ہے سانگ کی تا ایمیجی بن جاتی ہے سب کے سامنے وہ خوش رہا دی ہے وہ فوجی کے ساتھ وہاں سے جاتی ہے اور جو فوجی کا سیکریٹر تھا انہوں نے چمچیوں کو چپ رہنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ فوجی کمپنی کا باس اگر یہ بعد کسی کو پتا چلا ان کی فیملیز تو بینک رپٹ ہی ہوئی سمجھو دور جا کر کے فوجی سانگ سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ارے ایکشن میں یہ رنگ فیک ہے اس نے بس سانگ کا ایمیج بچانے کے لئے سب کچھ کیا تھا سانگ نے یہ بات مان لیا اور پھر وہ فوجی کو لے کر کے گھر کے اندر جاتی ہے رات اچھی عجرتی ہے اگلا دن آتا ہے سانگ آفش میں اپنا لنچ کر رہی تھی جو کہ باس کے طرف سے ملا تھا کنفیوز یہ سب کچھ فوجی کے کہنے پر وہ برانچ مینجر نے کیا تھا بٹا سے پتا نہیں تھا یہ ساری چیزیں یہ رومر فیلا رہی ہیں کہ سانگ اور برانچ ہیٹ کے بیچ میں کچھ افیر شل رہا ہے سانگ ہیں جی جو کو دھیان نہیں دیتی ہے آفش کی جو مین ہیٹ تھی وہ برانچ ہیٹ کی وائف کو کمپلین کر دیتی ہے سانگ بہت سارا لابسٹر بچا کر کے فوجی کے لئے لے کر کے جاتی ہے اور دونوں پیارا پیارا ڈنرہ کرتے ہیں اب یہاں پر فوجی کا لگنے لگا تھا کہ سانگ کتنی اچھے کتنی سینسر ہے وہ اپنا لنچ نہ کر کے اس کے لئے بچا کر کے لے کر کے آئی ہے دوسری سائٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب سانگ آفش کے لئے اگلے دن جاری ہوتی تو اس کی مام اور اس کا بھائی آ جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پر سانگ سے پیسے مانگنے لگتے ہیں سانگ کہتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ لوگ بیس آرمی پر اتر جاتے ہیں اور روٹ پر تماسہ کرنے لگتے ہیں سب یہاں پر سانگ کو ہی ملیم کر رہے تھے تب یہ وہاں پر فوجی آ جاتا ہے سانگ کے لائف کا سیچویشن سے پہلی بار پتا چلا تھا وہ سے پوچھتا ہے کہ انہیں کتنے پیسے چاہیے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ون لاک روپیش چاہیے پھر ہم لوگ سانگ کو پریشان نہیں کریں گے فوجی انہیں ون لاک روپیش دے سکتا تھا لیکن اسے دیتا نہیں ہے کہتا ہے اس میں 50,000 روپیش ہے میں نے لائف ٹائم کی سیونگ اسے لو اور نکل لو اور سانگ کو سکل مت دکھانا وہ لوگ چلے جاتے ہیں فوجی کے لئے سانگ کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے لائف ٹائم کی سیونگ اسے دی دیا ماں پر اسے گوال آتا ہے کہ اس کی مام اسے بلہ رہی ہے فلحال اسے جانا پڑتا ہے جانے سے پہلے وہ سانگ کو واپس سے بلہ رنگ پہناتا ہے اور کہتا ہے پہنے رانا سانگ آفیش آتی ہے تو برانچ ہیڈ کی وائف آ کر کے سانگ کو بلی کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تم میرے ہزبن کو سیڈیوز کرنے کا کوسس کر رہی ہو سانگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہے غلط فہمی ہے لیکن یہاں پر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھی رومی آگ میں کھی ڈالنے کا کام کری ہوتی برانچ ہیڈ آ کر کے اپنی ہی وائف کو ڈاڑ رہا تھا کہ وہ رائے تھا یہاں پر نہ فیلا لازلی یہاں پر فوجی کو سامنے آنا پڑتا ہے سانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ فوجی ایکشن میں کمپنی کا سی او ہے رومی اسے جا کے چپا کری تھی تو فوجی اس پر غصہ کرنے لگتا ہے اور وہاں پر برانچ ہیڈ کی وائف کو کمپ کلیر کرتا ہے کہ سانگ اس کی وائف ہے وہ میرے کہنے پر وہ جو کہہ رہا ہے اس نے کیا ہے رومی کو پتا چلتا ہے کہ سانگ فوجی کی وائف ہے تو وہ کافی سانگ ڈراتی ہے وہ اس سیچ کو اسیپٹی نہیں کر پاتی ہے گز سے میاں کر کے سانگ کو دھکا دے دیتی ہے سانگ نیچے گر رہتی ہے اسے تھوڑا سا چوٹ لگ جاتا ہے فوجی اسے کمپنی کا نیچے جا کر کے بیٹ کرنے کے لئے بولتا ہے وہ یہ میٹر سلجھا کیا رہا ہے دوسرے سیٹ ان سب کو اپنے آفیس میں بلا کر کے جول اتارتا ہے کہ بس پوچھو ہی مت پہلی بات کہ رومی کے فیملی کا سارے کو پیشن کینسل کر لیتا ہے کیونکہ اس نے سانگ کو یہ کیا ہے دوسرا جو آفیس کی چمچی تھی جس نے کی کمپلین کیا تھا اس کی وائف کو اسے تو جوب سے ہی نکال دیتا ہے کیونکہ ایسے گوزپ کرنے والے لوگ اسے اپنی کپنی میں نہیں چاہئے دیسرا یہاں پہ برانچ منیجر کی ہیڈ کو کافی زیادہ ڈاٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے اپنے پتی پہ بھروسہ نہ ہونا تو سیچویشن کو کاملی ہینڈل کرنا دوبارہ اگر میں نے کبھی ایسا میرے آفیس میں دیکھا تمہارا آسپن اپنے جوب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا دھر کے مارے سب اسے معافی مانگنے لگتے ہیں دوسرے سائیڈ سانگ نیچے فوجی کہانے کا ویٹ کر رہی تھی جب یہ چیز رومی دیکھتی ہے تو گستے میں آ کر کہ وہ اسے روٹ پر دھکا دے دیتی ہے فوجی اسے ملنے کے لئے آ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے بچانے کے لئے جاتا ہے تب تک جو آ کر اسے بچا لیتا ہے اسے بچانے کے چکر میں وہ کافی زیادہ انزارد ہو جاتا ہے جو اس کا ایکس پرفن وہاں پر بےہوس ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ کر کے سونگ کو کافی گلٹ ہونے لگتے ہیں اسے بچانے کے چکر میں وہ اتنا زیادہ انزارد ہو گیا ہے جلدی ہیلی سب اسے ہسپٹر لے کر کے جاتے ہیں فوجی ہاں پر دیکھ لیا کہ رومی نہیں سونگ کو دھکا دیا تھا ہسپیٹل کا سین ہم لوگ دیکھتے ہیں سونگ وہاں پر آتی ہے جو پوچھتا ہے کیا وہ مجھے تو اسے بتا دیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ تم کبھی چل نہیں پاؤ گئے مجھے بچانے کے چکر میں تمہارے پیر میں بہت ہی گندہ والا چوٹ لگیا تھا اب وہ اسے کہنے لگتا ہے مجھے افسوس تھا میں نے اپنی موم کی بات سنی مجھے تمہیں چوچ کرنا چاہیے تھا میں تمہاری مجھے سین چاڑھو کہتا ہوں واپس آپ ہوگی میرے پاس تبھی ہاں پر فوجی آجاتا ہے وہ سونگ کہتا ہے جاؤ مجھے اس سے بات کرنا ہے سونگ کے جانے کے بعد وہ اسے ہرنل ملین دیتا ہے اور کہتا ہے فور انشاء کر کے اپنے پیر کا ٹریٹمنٹ کرنا لینا میں اس کمپنی کا بوس ہوں کہ یہ بات سونگ کو کبھی پتا نہیں چلنا چاہیے اب یہاں پر جو اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے تو میں کہہ لگتا ہے سونگ کو پتا چلے گا کہ تم نے اسے اپنے آئیڈنٹیٹی چھپا کر کے اسے سادھی کیے تو کیا بہت تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں فوجی اسے ورن کرتا ہے اگر کبھی سونگ کے بعد پتا چلا تو وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں بچے گا اور دمکی دیکھ کر کے وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اب جو سوچنے لگتا ہے کہ سونگ تو وہ زیادہ ہی لکی نکلی دوسرے سایڈ فوجی سونگ کو کہتا ہے کہ کہیں وہ اس کے لئے برا تو نہیں فیل کری سونگ کہتا ہے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے وہ میری وجہ سے انزار ہوا نا فوجی کہتا ہے کوئی بات نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ڈاکٹر کا انتظام کر دیا ہے وہ دونوں گھر کے لئے لوٹ رہے تھے فوجی کا سکرٹری کہتا ہے اس کی مام کافی غصہ ہے جتنی چلی وہ گھر پہنچے گا اتنا بہتر ہوگا سونگ کو چھوڑ کر کے فوجی فیلحال اپنی مام سے ملنے کے لئے چلی جاتا ہے وہ سونگ کو گھر پر اس کے انتظار کرنے کے لئے بولتا ہے اس کی مام سے بلنا رہی ہے سونگ وہاں سے نکل کے گھر چلی جاتی ہے جب فوجی گھر جاتا تو دیکھتا ہے رومی جیل میں ہونے کے بجائے گھر پر ہے اور اس نے فوجی کے مام کو پہلے ہی سونگ کے خلاف بھڑکا دیا ہے اس کی مام فوجی پر غصہ کر دی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری عزازت بغیر کسی گریب لڑکی سے سادھی کرنے کی فوجی کہتا ہے یہ میری لائف ہے اور میں ڈیسائٹ کروں ہم مجھے کس سے سادھی کرنا ہے میرے مام میں انٹریسٹر نہیں ہو مجھے اسے سادھی نہیں کرنا اور آپ نے اسے جیل سے کیوں نکالا آپ کو پتہ اسی نے سونگ کو دھکا دیا تھا جو اس کی وجہ سے آپ پاہش ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں چل پائے گا اور جو نے ہاں پر رومی پر کیس کر دیا تو زندگی بر کے لئے اسے جیل ہو جائے گا پھر بھی اس کی مامیہ پر رومی کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے کہتی ہے تو کیا ہو گیا بچے گلتی ہو جاتا ہے بس تمہیں سونگ سے ڈیوسٹ لینا ہے اور رومی سے سادھی کرنا ہے کسی بھی حالت میں وہ بارڈی گارٹس کو بول دیتی ہے یہاں پر فوجی کو کمرے میں بند کر دینے کے لئے دوسرے سایٹ رومی جاتی ہے ہسپیٹل میں جو سے ملنے کے لئے وہ اسے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں نے ایک کار ایکسیڈنٹ ارینج کیا تھا اگر تم نے کبھی مجھ پر کیس کرنے کا کوسس کیا تو تم تو جیل ہی جاؤ گے ویسے بھی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تم سونگ کو ایموسن بلاک میل کر کے خود کے پاس رکھو اور میں فوجی کو اپنا پناہ لوں گے اور اگر کبھی مجھے بیک آؤٹ کرنے کا کوسس کیے تو میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گے اس کے جاتے اس کی مم کو پتا چالتا ہے کہ ایکشن میں یہ سب کچھ سچ میں جونے کیا اور جو سونگ سے جھوڑ بلوا دیا ہے کہ اس کے پہر کام نہیں کرتا ہے وہ یہ سب کچھ ایکٹ کر رہا ہے سونگ کو پانے کے لئے سرو میں تو اس کی مم اس پر کافی قصہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر اس کو بیٹے کے آگے جھکنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو سونگ کو یہ بنانا ہے تو میں تمہیں تو اس کی تمہاری ومن بنا دوں گی لیکن تمہیں سادھی دوسری سے کرنے پڑے گی جس سے میں کہوں گے اب جو کو یہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھا سونگ کو ویسے بھی وہ اپنی ایک ٹائم پس گولفرنڈ ہی بنانا چاہتا تھا دوسرے سائٹ ہم نے فوجی کو دیکھتے ہیں وہ سونگ کو لے کر کے کافی جاتا پریشان ہو رہا ہے تو اسے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور اس کا نیٹ وک بھی نہیں تھا جان پر اس کے نیٹ وک کو بند کر دیا گیا تھا ایتر سونگ فوجی کا انتظار کرتے رہتی کہ وہ ہے کہاں وہ باربرو سے کال کر دی تھی کال نہیں لگ رہا تھا یہاں پر اسے سارے لوگ کو کال آتا ہے جیسے کہ جو کی مام کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے انجارٹ ہے ہسپیٹل آگر کے اس کا کیئر کرو اب سونگ یہاں پر تھوڑی ایموسنل ہو جاتی ہے اور سوچی کہ ٹھیک ہے دو تی دن وہ ہسپیٹل میں رکھ کر کے جو کا کیئر کری دیتی ہے وہ اس کی وجہ سے انجارٹ ہوا ہے اب جو یہاں پر جان بس کر کے اووری ایکٹ کر رہا تھا کہ وہ کبھی چل نہیں بھائی کا سونگ اسے کامڑون کر رہے ہوتی ہے اور یہاں پر فوٹوز کلک کر کے رومی کا بنتا ہے رومی تک بھیج دیتا ہے یہ سب کو سونگ کو پتہ نہیں تھا رومی یہاں پر فوجی کے مام کو وہ فوٹوز دکھا کے کہتی ہے کہ دیکھو یہ لڑکی فوجی کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہاں پر اس کی مام اس بات پر بھروسہ بھی کر لیتی ہے دوسری سائٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو فوجی کی مام تھی وہ اسے وہ فوٹوز دکھا کے کہتی ہے دیکھو تمہاری وائف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے لیکن فوجی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا رومی ویسی لڑکی نہیں ہے اسے خود ہی اسے پوچھنا تھا لیکن اس کی مام اسے وہاں سے جانہ نہیں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک وہ رومی اس انگیجمنٹ کے لیے ہاں نہیں کہے گا وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے فوجی یہاں پر رومی پر کافی قصدہ کرتی ہے سب کچھ اسی کے وجہ سے ہو رہا تھا دوسرے سائٹ سانگ یہاں پر اب بھی ایکس بارفرن جو کا کیر کر رہے ہوتی ہے اب جو یہاں پر سانگ کو بتا دیتا ہے فوجی نے مجھے ہنڈر ملین کا چیک دیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ گریب ہے وہ ایکشن میں بہت زیادہ ہے ریچ ہے وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے سانگ یہاں پر سوچتی ہے اسے فوجی کے مو سے سچ سننا ہے جیسے فوجی یہاں پر سچ بول دے گا جو کو اپنا جھوٹ اپنے پاس رکھنے کے لیے بول کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اب وہ سوچتے لگتا ہے کہ سانگ فوجی سے کتنا پیار کرتی ہے اور ٹھونٹ تو اسے گھر جاتی ہے لیکن اب بھی فوجی نہیں آئے تھا یہاں پر اسے لگنے لگتا ہے کہ کہیں سچ میں فوجی اتنا ہی رسٹ تو نہیں ہے وہاں پر فوجی کی موم آ جاتی ہے اب اس چیز سے زیادہ پروف کی کیا ہی ضرورتی اس کی موم یہاں پر رومی کے ساتھ آئی تھی اور کہتی ہے تم دونوں کی اچھی جوڑی نہیں ہے میں نے فوجی کے لیے رومی کو چوج کیا ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے رہی ہوں پیسے لہر فوجی کے لائف سے ہمیسہ کے لیے چلے جو ڈائیووز دے کر کے سانگ کہتی ہے مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے اور ہاں رہی بات ڈائیووز کی تو اگر فوجی آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ اسے مجھ سے ڈائیووز جائے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور جب تک وہ مجھ سے یہ بات نہیں کہے گا میں اسے ڈائیووز نہیں دینے والی ہوں اب اس کی مم پھل حال تک اس سے میں وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب وہ دوسرا طریقہ اپنانے والی تھی فوجی اور سانگ کو الگ کرنے کا وہ دونوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں تب فوجی کے مم رومی کو آئیڈیا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ فوجی کو نین کی دبا دیتی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے رومی جانتی ہے رومی تک خوش تھی کہ فوجی کے مم اس کے سپورٹ میں تو رات میں جب فوجی سو رہا ہوتا ہے تو رومی جا کر کے ایسا سیچوشن کریئٹ کرتی ہے جیسے کہ دونوں نے نائٹر سپینڈ کیا ہے وہ فوٹوز کلک کر کے سونگ کو بھی بھیج دیتی ہے اگلی صبح جب فوجی جگتا ہے تو وہ اپنے بغل میں رومی کو دیکھتا ہے وہ کافی سوق تھا رومی کہتی ہے کہ تمہیں مجھے اس کمرے میں لے کے آئی تھی اب یہاں پر اس کی مہم بے آکے کرنے لگتے تمہیں کیا لگتا ہے یہ فوٹوز دیکھنے کے بعد سونگ تمہارے ساتھ رہی ہے اور وہ تو ویسے بھی تمہیں دھوکھا دے رہی ہے اسی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کو الگ ہوئی آنا چاہئے لیکن فوجی ایک لاس ٹائم سونگ سے ملنا چاہتا تھا جب تک وہ سب مل کر کے اپنی چیزوں کو کلیئر آؤٹ نہیں کرے گا وہ سونگ کو ڈیوز نہیں دینے والا تھا اس کی مفصول جو ہوتی ہے کہ اس لڑکی کے سر پر کون سا بھوٹ سوار ہے کچھ بھی کر لو وہ سونگ کو بھولنے کے لئے تیارے نہیں ہوتا ہے دوسرے سیٹ سونگ فوجی کے یاد میں بہت روئی جا رہی تھے اسی بھی فوٹو ملتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ فوجی سچ میں اسے دھوکھا دے رہا ہے اس پیچھری کا دل بہت بری طریقے سے ٹوڑ رہا تھا ہے وہ اس کے لئے اب بھی اس کے انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے سیٹ وہ اسے دھوکھا دے رہا ہے اگلی صبح فوجی کا سکرٹری اسے ملنے کے لئے آتا ہے وہ اسے آئیڈیا دیتا ہے کہ اگر وہ اپنی موم کو رومی سے انگیجمنٹ کرنے کے لئے ہاں کہہ دے گا تو ہی اسے کمرے سے نکلنے دیں پھر وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جا کر کہ سونگ سے ملنے گا فوجی کے پاس فیلحال اس آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اسے لئے وہ اپنی موم سے انگیجمنٹ کے لئے ہاں کہہ دیتا ہے دوسرے سیٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سونگ جب آفیش آتی ہے تو وہاں پر رومی نے پہلے ہی برانچ مینجر کو اپنی انگیجمنٹ کا انویٹیشن دیتے ہوئے سونگ کو دینے کے لئے کہا تھا افو ایسا ہی کرتا ہے سونگ کو پتہ نہیں تھا وہاں انگیجمنٹ کس کا ہے لیکن اس کا مینجر کہتا ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے تو سونگ اس انگیجمنٹ پارٹی میں جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے صاحب میں ریڈی ویڈیو کر کے اس انگیجمنٹ پارٹی میں پواز دی ہے تو سب اس کا مزاق ہوڑا رہے تھے وہاں جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ایکشن میں انگیجمنٹ تو فوجی اور رومی کی ہے اب اس کا دل رو جاتا ہے کہ جو بھی ہے یہ سچی ہے رومی یہاں پر صرف اس کو نیچے دکھانے کے لئے آئے ہوئی تھی جور اس کی موم بھی یہاں پر آئے تھی تاکہ فوجی کا دب دل ٹوٹے تو فوجی سے سمتاؤ نہ دے سکے فوجی یہاں پر سٹیج پر آتا ہے وہ یہاں پر سونگ کو دیکھ کر کے سونگ چڑھاتا ہے پس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ سونگ یہاں پر آنے والی ہے سونگ کو وہ جا کر کے ایکسپلین کرنے لگتا ہے کہ ایکشن میں یہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہی ہے وہ غلط ہے سونگ یہاں پر گستی میں آکے فوجی کو کہہ دیتی ہے ہم نونا تو سرو سے ہی ایک دوسرے کی دنیا سے بلاؤں نہیں کرتے تھے تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو بول دیتے میرا اتنا انسل کرنے کا ضرورت نہیں تھا میں تم سے ڈائی فوس لینے کے لئے تیار ہوں اب یہاں پر اس کی موم کوش جاتی ہے کہ فائنلی اس نے جو ریسائٹ کیا تھا وہ ہو گیا لیکن فوجی اتنی حسانی سے سونگ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ساتھ جان کر کے اسے چھوڑے چلے گا لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے صرف ایک مسینس ٹریننگ کے وجہ سے کر رہی ہے سونگ غصہ کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے فوجی اس کی پیچھی جانا چاہتا ہے تو اس کی موم جبرش رستی کر کے اسے روک لیتی ہے باہر جانے کے بعد جب سونگ کے ٹوٹے دل کا سہارا بننے کے لئے جو آتا ہے اور اس کی موم اسے پیسے آفر کر کے کہہ دی یہ ہے کہ میرے بیٹے کو تم سے سیچ میں پیار ہو گیا سادھی کر لینے کے لئے تو سونگ غصہ کہتی ہے میرے مند میں جو کے لئے کوئی فیلنگ نہیں ہے اب چاہے جو ہو جائے میں اس سے سادھی تو نہیں کرنے والی ہوں بہلے ہی میرا فوجی سے بریک اپ ہو جائے لیکن میں جو کے پاس واپس نہیں آوں گی ایسا کہتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب جو کے اس بات پر کافی غصہ رہا لگتا ہے ایک تو وہ اس سے گلفنڈ مرانے کے لئے اتنا محنت کر رہا اور دوسرا وہ اتنا زیادہ والا بھاو کھا رہی ہے دوسرے سائیڈ جو کی مام کو فوجی کی مام بلاتی ہے وہ اسے اچھے کاسے کانٹریکٹ واپس کرتی ہے جو کی فوجی نے کینسل کرا دیئے تھے اور کہتی ہے تمہارا کام ہے بس جو کی سادھی سونگ سے کرا دو کیونکہ فوجی سے اس کا پیشہ شوٹ ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے ایسے اور بھی کانٹریکٹ دینے والی ہے پیسے کے لئے جو کی مام کچھ بھی کرنے کے لئے تیارتی ہے تو یہاں پر وہ فوجی کی مام کا بات مان جاتی ہے دوسرے سائیڈ جو فوجی کی مام پلان کر رہی تھی سونگ اور فوجی دونوں کو سبل بیورو بلا کر دائیووز لینے کا یہ بات اس کا سیکریٹری سن لیتا اور فوجی کو جا کر کے بتاتا ہے فوجی جلدی جلدی سبل بیورو کے لئے نکلتا ہے سونگ وہاں پر دائیووز کے لئے بہت چکی تھی فوجی کی مام اس کا میرے سرٹیفکیٹ لے کر کے آگئی تھی فوجی کہانے کا ضرورت بھی نہیں تھا سونگ دائیووز سے نکلے جاہی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر فوجی آ جاتا ہے وہ اپنی مام سے کلیر کرتا ہے وہ سونگ سے دائیووز سے کسی حالت میں نہیں لینے والا ہے چاہیے جو ہو جائے وہ اس سے پیار کرتا ہے اور آپ جو یہ مس انڈرسیننگ کر رہی ہیں میں سونگ کے ساتھ مل کے کلیر کر لوں گا لیکن سونگ کو سمجھ نہیں آتا ہے چل کیا رہا ہے فوجی اسے صرف کچھ وقت مانگتا ہے سونگ اسے ایکسپلینیشن دینے کا ایک موقع دیتی ہے وہ لوگ اس کے اس ٹھیلے سے گھر بہت سے جہاں جانے ایک بہت فوجی بتاتا ہے کہ ایکچل میں تمہاری مام نے مجھے تمہارا اور جو کا یہ ساتھ والا فوٹو دکھایا تھا مجھے لگا کہ ساتھ تم جو کے پاس واپس چلی گئی ہو سونگ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بس اسپیٹل میں اس کا خیال رکھ رہی تھی کیونکہ اسے گلد تھا کہ زو انزارڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے وہ اب پھر فوجی سے بھی پیار کرتی ہے فوجی گئی وہ بھی اس سے پیار کرتا اور انگیجمنٹ سپس نے روچی رومی سے اس لئے ہاں گئی تھی تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے سونگ سے ملنے کے لئے اس کی مام نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ اسے اپنی ایڈنٹیٹی چھپانا نہیں چاہتا تھا اس کا جو اسے دل ٹوڑا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے ایڈنٹیٹی نہیں پسند ہے اس لئے فوجی نے اسے کی ایڈنٹیٹی نہیں بتائی تھی سونگ کے بعد چھپانے کے لئے اسے ماف کر دیتی ہے دوسرے سارے جو کے مام ابھی ہائٹ نہیں مانے ہوئی تھی وہ اپنے لاس داؤں چلنے والی تھی وہ کیسے بھی کر کے سونگ کو بلا دی اسے لاس دائم ملنے کے لئے اس کا الگی پلان تھا سونگ جب جاننے سے منع کر دی تھی تو پھر وہ اسے کرنیپ کروا لیتی ہے کیونکہ اسے جو کے ساتھ اسے انٹانجل تو کر رہا ہی تھا کرا کر کے ہوتل میں لے کر کے جاتی ہے جو کہتا ہے کیسے بھی کر کے وہ سونگ کے ساتھ صرف ایک رات نائٹ سپن کر لے اس کے بعد تو وہ اسے مجبوری کر دی کہ ساتھی کرنے کے لئے سونگ کمرے میں بے ہوس پڑی ہوئی تھی جو وہاں پر جاتا ہے تو اسے یہ غلط لگ رہا تو اس کی امام کہتی ہے اگر سونگ کو پانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا دوسرے سیٹ اس کی ممی کمرے سے باہر چلی جاتی ہے جو یہاں پر سونگ کے قریب جاتا ہے تب تک سونگ کو غصہ جاتا ہے وہ اس پر غصہ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں سرامانہ چاہیے تم ایسا کیسے مرسد بیہیف کر سکتے ہو تم کہتے ہیں تم اس سے پیار کرتے ہو اور تم مرسد یہ بیہیف کر رہو وہ خود کو رجسٹ کر رہی تھی فوجی یہاں پر اسے بچانے کے لئے آتا ہے اور خود اس چکر میں کافی زیادہ انزارڈ ہو جاتا ہے جلی جلی سے فوجی کو ہسپیٹل لے کر کے جاتے ہیں سونگ کو لگ رہا تھا فوجی بیکار میں اس کے چکر میں اس طریقے سے انزارڈ ہو گیا اب جو کو یہ کانڈ کرنے کے لئے جیل بھیج دیا جاتا ہے دوسرے سائیڈ یہاں پر سب لوگ سونگ کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں اسی کے وجہ سے فوجی انزارڈ ہوا وہ فوجی کے لائف میں پنوتی ہے وہ چلی کیوں نہیں جاتی سونگ کو کافی برا لگتا ہے وہ یہاں پر فوجی کو گنڈرز دینے کے لئے آئی تھی کہ وہ سونگ فوجی کی بیبی کو لے کر کے پرگننٹ ہے لیکن اتنا سب کچھ ہوا تھا کہ وہ اسے بتا ہی نہیں پاتی ہے اور یہاں پر یہ چیز رو بھی دیکھ لیتی ہے کہ سونگ پرگننسی کی دواہ کو لے رہی ہے اب اسے سونگ کو ہٹانا بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے نہیں تو فوجی تو فائنل ویل اسے ساتھی کر لے گا تو وہ گنڈے لوگوں کو کال کر دیتی اس سونگ کو راستے سے ہٹانے کے لئے دوسرے سیٹھ فوجی کی موم ہسپیٹل میں اسے کنونس کر رہی تھی اس سونگ سے دور رہنے کے لئے سونگ کافی دیر سے فوجی کے لئے کچھ دواہ کو لینے کے لئے گئی تھی ادھر نیچے کچھ گنڈے لوگوں سے ہٹ کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں تب تک وہاں پر فوجی آ جاتا ہے اس گنڈے لوگوں سے لڑنے کے چکر میں وہ اتنا زیادہ انزارڈ ہو جاتا ہے کہ چھوٹ اس کے سر بھی لگتی ہے اور وہ بے ہوس ہو جاتا ہے وہاں پر جلی جلدی سونگ اور اس کی موم مل کر کے فوجی کو واپس ہسپیٹل لے کر کی جاتے ہیں ڈاکٹر شکر کے بتاتے ہیں کہ فوجی کومہ میں ہے کب ہوس میں آئے گا اسے پتہ نہیں اب اس کی موم اور رمی واپس سے یہاں پر سونگ کو ہی بلیم کرنے لگتی ہے سونگ کو بھی لگنے لگتا ہے کہ سچ میں فوجی بار بار ہٹ اسی کے وجہ سے ہو رہا ہے اس کا مطلب کی جو بھی گربر ہے وہ سونگ کی وجہ سے تو وہ یہاں پر فوجی کو چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بیبی کو ایبورٹ کرائے گی کیونکہ وہ فوجی کے لئے برڈن نہیں بننا چاہتی ہے تو وہ ایبورشن کا سارا پروسیزر کرانے کے لئے جاتی ہے یہ بات فوجی کے موم کو پتہ چل جاتا ہے وہ سونگ سے جا کر کے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ وہ بیبی کو ایبورٹ نہ کر رہا ہے فوجی کومہ میں ایک ہندان آگے بڑھانے کے لئے ایک یہ بچہ ہی تو بچہ ہے لیکن سونگ نہیں مان رہی تھی تو وہ گھٹنے کے بل ہو کر اسے کافی ریکویسٹ کرتی ہے اپنے ایسے برے بھیہیو اسے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس بچے کو مت ہرٹ کرو یہ بچہ انوسینٹ ہے سونگ میں محسن ہو جاتی ہے اور سوچ دی ہے کہ ویسے بھی تو وہ فوجی سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس کے بچے کو کیسے ہرٹ کر سکتی تو وہ مان جاتی ہے پھر وہ فوجی سے ملنے کے لئے جاتی ہے اگلے کچھ دنوں تک وہ فوجی کا خیال رکھتی ہے اس سے بہت سارے باتیں کرتی ہے اور دیری دیری فوجی کے باڈی میں اس سے باتیں کرنے کے بعد اسے مومنٹ ہونے لگتا ہے جب اسے اپنے بچے کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ باڈی مومنٹ کرنے لگتا تھا ڈاکٹر آکے بتاتے ہیں کہ فوجی کو جلدی ہی خوز آ سکتا ہے اور فائنلی ایک دن اسے خوز آ جاتا ہے یہ سب کے لئے کافی بڑی گوڑنی اس کی بات تھی فوجی کے موم خوز فائنلی خوز کی ہیں سونگ اس کے بیبی کو لے کر کے پریگنٹ ہے اس کا سکرٹر بتاتا ہے کہ جو گنڈے ہیں ہم پر فوجی کو ہارٹ کر کے گئے ہیں وہ رومی نے بھیجے تھے پولی سے ہم پر رومی کو پکڑ کے لے کر جاتی ہے اسے جیل ہو جاتا ہے فائنلی جب لائف سے سارے ویلین چل گئے ہیں تو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوا فوجی انٹرنیٹ پر سب کو بتا دیتا ہے کہ سونگ اس کی فیون سے ہیں اور رومی نے جو غلط کیا ہے اس چیز کی سجا وہ اپی جیل میں کاٹ رہے ہیں اب جب سب یہ سنتے ہیں کہ فوجی اسے اتنا بڑا بندہ سونگ جیسے اسے نومل لڑکی سے سادھی کیا ہے سب کافی جاتاں سے اپریشیئٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر یہاں پر ہمارے اس ڈراما کا اینڈنگ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ہم لوگ ایک اور انڈریسٹنگ ڈراما کے ہندی ایکسپلینیشن میں